اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ہماری ویڈیو کرنٹ ایفیرز کے بارے میں ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کا پی ڈی ایف فائل آپ لوگوں کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو پہلا کیسٹن ہے کرنٹ ایمبیسیٹر آف پاکستان تو یو این میں جو پاکستان کے موجودہ سفیر ہے تو اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے ملیحہ لو دیا تو فرینڈز یا پر یو این کی بات ہوئی ہے تو یو این کی فل فارم ہے یونائٹڈ نیشنز اور یو این جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ارگنائزیشن ہے اور یو این کا قیام چوبیس اکتوبر انیس سو پنتالیس کو ہوا تھا اور یو این کی جو ٹوٹل میمبر کنٹریز ہیں تو اس میں 원 نائنٹی تری کنٹریز جو ہے اس کے پرمینٹ میمبر ہیں اور ٹو کنٹریز جو ہے اس کے اپزاریور میمبر ہیں اور یو این کا جو ہے توارٹر ہے وہ نیویارک سیٹی میں ہے اور یو این کے جو اور یو این کا جو موجودہ سیکیٹری جنرل ہے اس کا نام ہے انٹینیو گٹریسا سیکنڈ قیسٹن ہے تو رشیا میں پاکستان کے جو موجودہ صفیر ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے خاضی محمد خالیل اللہ اور آپ لوگ یہ بھی جان لے کہ جو رشیا کے موجودہ صفیر ہے پاکستان میں تو اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے اور یہاں پر رشیا کی بات ہوئی ہے تو رشیا کے جو موجودہ صدر ہے اس کا نام ہے ویلڈی میر پیوٹن اور ویلڈی میر پیوٹن کی جو پولٹیکل پارٹی ہے اس کا نام ہے اللہ رشیا پیپلز فرنٹ اور رشیا کے جو موجودہ پرائم مانیسٹر ہے اس کا نام ہے ڈیمٹرے میڈوے دواؤں اور رشیا کی جو کیپیٹل سٹی ہے اس کا نام ہے ماسکو اور رشیا کی جو کیرنسی ہے اس کا نام ہے رشیا نروبیلا قیسٹن نمبر تری ہے تو چائنہ میں پاکستان کے جو موجودہ صفیر ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے میسٹر مقصود مسود خالدہ اور آپ لوگ یہ بھی جان لے کہ جو چائنہ کے موجودہ ایمبیسیٹر ہے پاکستان میں تو اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے یاؤ جینگو قیشن نمبر فور ہے کرنڈ ایمبیسیٹر آف پاکستان ٹو یو ایس اے تو امریکہ میں جو پاکستان کے موجودہ سفیر ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے ڈاکٹر اسد مجید خالدہ اور آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ جو امریکہ کے موجودہ سفیر ہے پاکستان میں تو اس کا نام ہے پال ڈبلیو جونز قیشن نمبر فور ہے تو افغانستان میں پاکستان کے جو موجودہ سفیر ہے اس کا نام ہے زاہد نصر اللہ خانہ اور آپ لوگ یہ بھی جان لے کہ جو افغانستان کے موجودہ سفیر ہے پاکستان میں تو اس کا نام ہے عمر زہیل والا اور آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ افغانستان کے جو موجودہ صدر ہے اس کا نام ہے اشرف غنی اور افغانستان کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے کابولا قیشن نمبر سیکس ہے تو ایران میں پاکستان کے جو موجودہ صفیر ہے اس کا نام ہے رفت مسودا اور آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ جو ایران کے موجودہ صفیر ہے پاکستان میں تو اس کا نام ہے مہدی انار دوستوں انار دوستوں یہ موجودہ امبیسٹر ہے ایران کے پاکستان میں اور آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ ایران کا جو موجودہ صدر ہے اس کا نام ہے حسن روانی اور ایران کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے تہرانہ اور ایران کی جو کرنسی ہے وہ ہے ایرانین ریالہ تو یو اے ای میں جو پاکستان کے موجودہ سفیر ہے اس کا نام ہے معظم احمد خانہ اور آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یو اے ای کے موجودہ سفیر ہے پاکستان میں تو اس کا نام ہے عیسیٰ عبداللہ البشا ال نیومیہ تو یہ موجودہ ایمبیسیٹر ہے یو اے ای کے پاکستان میں تو فرینڈزا یا آپ پر یو اے ای کی بات ہوئی ہے تو یو اے ای کے جو موجودہ صدر ہے اس کا نام ہے حلیثہ بن زائد ال نہیانو اور یو اے ای کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے وہ دبیہ اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے یو اے ای درہمو پیسٹر نمبر ایٹ ہے تو کیوبا میں پاکستان کے جو موجودہ سفیر ہے اس کا نام ہے صاحب زادہ احمد خانہ تو فرینڈزا یا آپ پر کیوبا کی بات ہوئی ہے تو کیوبا کے جو موجودہ صدر ہے اس کا نام ہے میگیول ڈیاز کینالا اور کیوبا کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے ہوانہ اور کیوبا کی جو کرنسی ہے وہ ہے کیوبن پیزو اور کیوبا کو فرینڈز شگر بول آف دی ورڈ بھی کہا جاتا ہے تو شگر بول آف دی ورڈ کیوبا کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ کیوبا جو ہے یہ باقی کنٹریز کو سب سے زیادہ شگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس لئے اس کو شگر بول آف دی ورڈ کہا جاتا ہے پیسٹر نمبر نائن ہے تو سربیا میں پاکستان کے جو موجودہ صفیر ہے اس کا نام ہے شہریار اکبر خانہ اور یہاں پر سربیا کی بات ہوئی ہے تو سربیا کے جو موجودہ صدر ہے اس کا نام ہے الیکزینڈر یوکے کا اور سربیا کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے بلگریڈا اور سربیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے سربیان دینا رہا پیسٹر نمبر ٹین ہے تو مروکو میں پاکستان کے جو موجودہ صفیر ہے اس کا نام ہے حامد ازغر خانہ تو مروکو کو اردو میں مراکش بھی کہا جاتا ہے تو مروکو کا جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے ربطہ اور مروکو کی جو کرنسی ہے وہ ہے مروکون درہما پیسٹر نمبر ٹین ہے تو یوکے میں پاکستان کے جو موجودہ صفیر ہے اس کا نام ہے میسٹر نفیز زاکیر اور آپ لوگ یہ بھی آدھ رکھے کہ جو یوکے کے ایمبیسٹر ہے پاکستان میں تو اس کا نام ہے توماس ڈریوہ اور یوکے کی بات یہاں پر ہوئی ہے فرنس تو یوکے کی فل فارم ہے یونائٹڈ کینگڈم اور یوکے کا جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے لندن اور یوکے کی جو کرنسی ہے وہ ہے پاؤنڈ سٹیرلنگ سعودی عرب میں پاکستان کے جو موجودہ صفیر ہے اس کا نام ہے راجہ علی اجازہ اور جو سعودی عرب کے موجودہ ایمبیسٹر پاکستان میں ہے تو اس کا نام ہے نواف بن سید الملکیو پیشن نمبر ترٹین ہے تو کنیڈا میں پاکستان کے جو موجودہ صفیر ہے اس کا نام ہے میسٹر رزا شیر ترہ رہا تو یہاں پر کنیڈا کی بات ہوئی ہے تو کنیڈا کے جو موجودہ پرائیم مانسٹر ہے تو اس کا نام ہے جسٹن ٹریڈو اور کنیڈا کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے اٹھا ہوا اور کنیڈا کی جو کرنسی ہے وہ ہے کنیڈین ڈالر نیکسٹ قویسٹن ہے قویسٹن نمبر فورٹین تو ورلڈ ٹریڈ ارگنیزیشن میں جو پاکستان کے موجودہ ایمبیسٹر ہے تو اس کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے شاہد بشیر تو فرینڈز یہاں پر وٹو کی بات ہوئی ہے تو وٹو کی فل فارم ہے ورلڈ ٹریڈ ارگنیزیشن اور یہ ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے اور یہ ایک جنوری 1995 کو قیام میں آیا تھا اور اس کا جو ہیٹ کواٹر ہے وٹو کا تو وہ جنیوہ سویزر لینڈ میں ہے اور وٹو کے موجودہ ڈریکٹر جنرل ہے روبرٹو ازیویڈو اور وٹو کے موجودہ میمبر کنٹریز ہے 159 کنٹریز تو اراک میں پاکستان کے جو موجودہ سفیر ہے اس کا نام ہے میسٹر ساجد بلالا تو یہاں پر اراک کی بات ہوئی ہے تو اراک کے جو موجودہ صدر ہے اس کا نام ہے براہم سالحہ اور اراک کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے بغدادہ اور اراک کی جو کرنسی ہے وہ ہے اراکی دینارہ پیشن نمبر سکسٹین ہے تو 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس میں گیسٹ آف آنر کون تے تو گیسٹ آف آنر تے مہاتر بن محمدہ مہاتر بن محمد جو ہے یہ ملائشیا کے موجودہ پرائم منیسٹر ہے تو یہاں پر ملائشیا کی بات ہوئی ہے تو ملائشیا کی جو کیپیٹل سیٹی ہے وہ ہے کلالنپورا اور ملائشیا کی جو کرنسی ہے وہ ہے ملائشین رنگیٹا اور فرینڈز آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ مہاتر بن محمد جو ہے یہ موجودہ سب سے اولڈیس پرائم منیسٹر ہے پوری ورڈ میں اور اس کی جو موجودہ ایج ہے وہ ہے 93 ایئرز پیشن نمبر سیونٹین ہے تو پاکستان کے جو موجودہ وزیر خزانہ ہے تو اس کا نام ہے عبدالخفیض شیخہ اور یہ 20 اپریل 2019 کو اپوائنٹڈ ہوئے اور اس سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے تو اس کا نام تھا عصد عمر لیکن عصد عمر نے 18 اپریل 2019 کو اپنا استفاہ دے دیا اور اس کے بعد 20 اپریل 2019 کو عبدالخفیض شیخہ پاکستان کے نئے وزیر خزانہ بنے پیشن نمبر 18 ہے پاکستانی گرل وین سیلور ایٹ 2019 سنگاپور ویٹ لیفٹنگ چیمپیونشپ ان مارک 2019 تو اس کا انصر ہے رابیہ شہزاد تو ریسنٹلی پاکستانی گرل رابیہ شہزاد نے 2011 جو سنگاپور ویٹ لیفٹنگ چیمپیونشپ ہوئی دو سنگاپور میں تو اس میں انہوں نے سیلور جو ہے وہ جیتا سیلور ایوارڈ جیتا پیشن نمبر 19 ہے ایشیا کپ 2020 جو ہے یہ پاکستان میں ہوگا پیشن نمبر 20 ہے پیشن نمبر 20 ہے پیشن نمبر 24 میں سب سے ہائیسٹ سکور 238 کیس ٹیم نے سکور کیا تھا تو اس کا انصر ہے اسلامباد یونائیٹڈ اور اسلامباد یونائیٹڈ نے یہ سکورا لاہور کلندرز کے خلافہ سکور کیا تھا اور یہ پی ایس ایل فور کا سب سے ہائیسٹ سکور تھا پیشن نمبر 21 ہے وین امریکا امریکن پریزیڈنڈ ڈونالڈ ٹرمپ آؤٹ انڈیا فرام جی ایس پی سکیمہ تو اس کا انصر ہے فیفت مارچہ تو فرینڈز یہاں پر جی ایس پی کی بات ہوئی ہے تو جی ایس پی کی فل فارم ہے جنرلائزڈ سسٹم آفا پری فرینڈز آؤں تو جی ایس پی جو ہے یہ ایک ایس سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے سامان پر ٹیکس نہیں لگا تھا مطلب جیسا کہ یہاں پر انڈیا کی بات ہوئی ہے تو انڈیا کا جو سامان تھا وہ جو سامان امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا تھا تو وہاں پر امریکہ اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگا تھا لیکن ریسنٹلی پانچ مارک 2019 کو امریکن صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ جی ایس پی سکیم ختم کر دیا ابھی انڈیا جو بھی سامان ایکسپورٹ کرے گا امریکہ کو تو وہاں پر اس پر امریکہ ٹیکس لگائے گا لیکن پہلے جتنا بھی سامان تھا انڈیا کا تو اس پر امریکہ ٹیکس نہیں لگا تھا اس جی ایس پی سکیم کی مدد سے لیکن ریسنٹلی ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ سکیم ختم کر دیا ابھی جو بھی چیزیں انڈیا امریکہ میں ایکسپورٹ کرے گا تو وہاں پر وہ امریکہ جو ہے اس پر ٹیکس آئیت کرے گا تو یہ تھا جی ایس پی اگرہ question ہے question number 22 how many radio stations are working in the country under the Pakistan Broadcasting Corporation تو اس کا انسر ہے 34 question number 23 ہے first adab festival 2019 held in which city of Pakistan in February 2019 تو اس کا انسر ہے Karachi تو ریسنٹلی Karachi میں پہلا adab festival of Pakistan جو ہے یہ منیا گیا question number 24 ہے who is the feshawar baran youngest boy to win the storm to to abdil wahej squash open 2019 tournament recently held at Sweden in February 2019 تو اس کا انسر ہے احسن آیازا question number 25 ہے current minister of state for climate change تو climate change کے جو موجودہ منسٹر ہے تو وہ ہے زرتاج گولا question number 26 ہے current federal minister of state for communication تو communication کے جو موجودہ منسٹر ہے تو وہ ہے مراد سعید question number 27 ہے current advisor to prime minister on climate change تو اس کا انسر ہے امین اسلام question number 28 ہے current advisor to prime minister on institutional reforms and austerity تو اس کا انسر ہے ڈاکٹر اشرت حسین question number 29 ہے current advisor to prime minister on commerce textile industry and production and investment تو موجودہ جو advisor ہے prime minister on commerce industries textile and production and investment تو وہ ہے عبدالرزاق داؤدھوں question number 30 ہے current advisor to prime minister on establishment portfolio تو وہ ہے محمد شہزاد ارباب question number 31 ہے current federal minister for water resources تو water resources کے جو موجودہ federal minister ہے تو وہ ہے محمد فیسل واؤڈا question number 32 ہے current federal minister of national health services regulations and coordination تو اس کا انسر ہے امیر محمود کی آنی question number 33 ہے current federal minister of federal education and heritage تو اس کا انسر ہے شکت محمودہ question number 34 ہے current federal minister of human rights تو human rights کے جو موجودہ federal minister ہے تو وہ ہے شیرین میزاریا question number 35 ہے current federal minister of information technology and telecommunication تو information technology and telecommunication کے جو موجودہ federal minister ہے تو وہ ہے خالد مقبول صدیقی question number 36 ہے current foreign minister of پاکستان تو پاکستان کے جو موجودہ foreign minister ہے تو وہ ہے شاہ محمود قریشیہ question number 37 ہے current federal minister of law and justice تو law and justice کے جو موجودہ federal minister ہے تو وہ ہے محمود فیروغ نسیمہ question number 38 ہے current federal minister of inter provisional coordination تو اس کا انسر ہے فحمیدہ مرزا question number 39 ہے current federal minister of defense production تو منسٹر آف دیفنس پروڈکشن کے جو موجودہ فیڈرل منسٹر ہے تو وہ ہے زبیدہ جلال question number 40 ہے current federal minister آف دیفنس آف تو وزیر دفاع جو ہے پاکستان کے موجودہ تو وہ ہے پرویز ہٹکا question number 41 ہے current federal minister آف ریلوے تو ریلوے کے جو موجودہ منسٹر ہے تو وہ ہے شیخ رشید احمدہ question number 42 ہے current captain آف پاکستان اومین کریکٹ ٹیم آف تو پاکستان اومین کریکٹ ٹیم کے جو موجودہ کیپٹن ہے تو وہ ہے بیسما معروف بیسما معروف جو ہے یہ پاکستان اومین کریکٹ ٹیم کی موجودہ کیپٹن ہے question number 43 ہے current chairman آف سین پبلک سرویس کمیشن آف تو سین پبلک سرویس کمیشن پاکستان کے موجودہ چیئرمن ہے نور محمد جادمانی question number 44 ہے president آف پاکستان حاکی فیڈریشن آو تو پاکستان حاکی فیڈریشن کے موجودہ صدر ہے خالد سجاد کوکرہ question number 45 ہے current president آف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی آو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے یہ اسلامباد میں ہے اور اس کے جو موجودہ صدر ہے تو وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل آمیر ریاضا question number 46 ہے current وائس چانسلر آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو موجودہ وی سی ہے تو وہ ہے ڈاکٹر زیاال قیومہ question number 47 ہے current director جنرل آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی تو ایف آئے کے جو موجودہ ڈریکٹر جنرل ہے تو وہ ہے بشیر میمونہ question number 48 ہے current chairman آف پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنہ تو پی آئے کے جو موجودہ چیئرمن ہے تو وہ ہے ائر مارشل ارشد محمود ملکوں question number 49 ہے current chairman آف فیڈرل بورڈ آف ریوینیو تو ایف بی آر کے جو موجودہ چیئرمن ہے تو وہ ہے ڈاکٹر جہانزیب خانہ ڈاکٹر جہانزیب خان موجودہ چیئرمن ہے ایف بی آر کے question number 50 and last question of the ویڈیو current chief آف انٹیلیجنس بیورو آف پاکستان تو آئی بی کے جو موجودہ چیف ہے تو وہ ہے ڈاکٹر محمد سلیمان خانہ تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اوکے فرینڈز تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ